کراچی آرٹس کانسل میں آرٹس کانسل انسٹیوٹ آف آرٹس اینڈ گرافت کے فائنل ائر کے طلبہ کے تھیسز شو کا انعقاد کیا گیا مرانگی تذکھاتی ہے تو مجھے اسے رکھتا ہے باہر میری مدر سے تھی تو اب میری زندگی میں صرف فیزا رہی ہے تو میں ا جزا رہی ہے تو میں اوسکو پنی رائح کیا گیا میرا نام اکاش نوار ہے ایک آرٹس کانسل میں فورتیل کا ستودانو اور فورتیل میں ہمارا جو تیسز ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے میں نے جانجی باپر میں نے سوچا کہ میں نے گھر پر بنا دیا اور میں پر ڈیزائنر دیا تو میں سوچا کہ میں جب ڈیزائنر دیا تو میں اس کا فائرہ کیوں نہیں ہوتا ہوں کہ اس کی پوری ڈرینڈ کھڑی کیوں نہیں کرلو پھر میں نے سوچا یہ میرا مان میں رکھ دے کہ میں فائنل کے جو تیسس ہوگا اس بار میں تیسس میں یہ ہی کروں گا اور اس کو پوری ڈرینڈ کے ذریعے دکھاؤں گا میرا کام بیسکلی ومن امپاورمنٹ پر ہے تو میں نے لیڈی لیڈرز چنز کیا ہے ہسٹری اور پریزنٹ بھی بہت سارے لیڈرز کو چھوز کر کے ان کی اوریجنل پچھرز کو سیلیکٹ کر کے اور اس کو رینینڈمنٹ کیا ہے خود کو میں نے ساری پچھرز میں اس لیے ڈالے کیونکہ میں جو میرا پوائنٹ ہے اس کو اپنے ایسنس اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہ رہی جیس تیسل شو کا افتتہ معروف دانشور و مزانگا انور مقصود اور صوبائی وزیر اطلاعات اقلیت امور سے ماضی تحفظ اور صدر آرٹس کانسل محمد احمد شاہ نے کیا جن کا کہنا تھا آج جن بچوں کے کام ڈسپلی ہیں ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ یہ آرٹ کی مہنگی تعلیم حاصل کر سکے آرٹسکول کے ان بچوں کو مفتعلیم مہیا کی گئی آج ہر آرٹ کے ادارے میں آرٹس کانسل کے آرٹسکول کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے آج جتنے بچے آرٹسکول سے فارے وہ تحصیل ہیں وہ کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اس میں میں نے سب سیلف پورٹریٹس بنائے ہیں اس میں میرا آئیڈیا یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں ڈیفرنٹ ویریشنز کریٹ کر دیتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے میں کافی ایک انٹرویٹ قسم کی انسان ہوں تو میں نے کافی اپنا ٹائم خود کو دیا ہے ہمیشہ تو میں نے وہ ویریشنز وہ ڈیفرنٹ فیلنگز ڈیفرنٹ ووڈز فیزیکل فارم میں دکھا ہے ہر پینٹین میں ڈیفرنٹ کلر میں جیسے کسی میں ریڈ ہے کسی میں گریہ ہے گریہ ہے تو ایک ڈیفرنٹ ووڈ کو شوکت ہے مسئلی میں نے یہ جو بچے بنایا ہے یہ میں نے اپنے کلاس کا موقع دکھایا ہے جو میں سکول ٹائم میں اپنا ٹائم پیریٹ گزارا اب میں باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں پوریچ یونیورسٹی وغیرہ میں تو مجھے وہ بات مزا نہیں آتا مانا جو چیز سکول میں ہوتی ہے دس سال کا اپنا ریلیشن ہوتا اپنے فرینڈز کے ساتھ میرے ریسرچ میں ہے مغل آرٹ مغل آرٹ سے ریلیٹڈ میں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہے جس کے اندر ان کے جو پینٹنگز تھی ان کے جواہرات تھے جو دروازوں کے اوپر جو کام ہوئی بھی ہوتی ہے تالکشی ہوئی بھی ہوتی ہے اس سے انسپائر ہو کے میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے اپنے پوسٹرز اور میرا برینڈ ایک جویلری کا برینڈ ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے یہ ایک کوسٹرز وغیرہ بنائے ہیں میں نے پلاسٹک کو ایزا تھیم لے کا پینٹ کیا ہے پلاسٹک میں نے اس لے لیا ہے کیونکہ بچپن میں مجھے کچھ بھی میرا وہ لاکے دے دینا تو میں ان کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی میں ان کو پلاسٹک میں ریپ کر کے اوپر مچان پر رکھ دے دکھتی کیونکہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ یہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں میلے بہت عزیز ہوتی تھی یہ چیزیں تو میں نے پھر اسی کو لے کا پینٹ کیا ہے میزانگار اور آئیٹر انور مقصود کا بھی کہنا تھا ہر تخلیق واقعی دیکھنے سے تابع رکھتی ہے طالب علموں کی تخلیقات ایسی تھیں کہ ہر ایک کی تعریف کرنے کو دل چاہے جبکہ آرٹس کانسل میں طالب علموں کے ان فنپاروں کا نظارہ دس چنوری تک کیا جا سکتا ہے